فکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر اس کی طرف احتیاج کی جائے اس کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوا جائے اپنے کسی بھی شریع ضرورت کے لیے تو وہ نفع پہنچائے اور اگر اس سے استغنا برتا جائے تو فرمایا کہ اغنا نفسہ ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو تم سے مستغنی کر لے تو گوئے کہ ایک عالم دین جو فقی فی الدین ہے جس کو تفقف فی الدین کی دولت اللہ تبارک واتہ عطا کر رکھی ہے فرمایا کہ ان میں سے بہترین ہوا ہے کہ لوگ اپنی احتیاج اس کے پاس لے کے جائیں تو وہ ان کو نفع پہنچائے اپنے اقوال کے ذریعے سے اپنے افحال کے ذریعے سے اپنے احوال کے ذریعے سے اور اپنے مال کے ذریعے سے نفع پہنچائے اور فرمایا کہ لیکن اگر تم لوگ اس سے مستغنی ہو جاؤ اور اس کی کوئی پروانہ کرو تو وہ بھی تم سے مستغنی ہو جائے یہ نہیں کہ تمہارے پیچھے پیچھے پھرے تمہارا محتاج من کے پھرے نہیں وہ بھی مستغنی ہو جائے اور اپنے اللہ سے اللہ لگائے فرمایا کہ یہ وہ عالم دین بہترین عالم دین ہے اور ظاہرہ کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر عالم دین کی ضرورت انسان کو پیش آتی ہے یعنی کہ مسلمان کو تو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اس کے عالم دین کی ضرورت ہے علم دین کی روشنی میں وہ گویا کہ آسمانوں سے اوپر اور زمینوں سے نیچے کے نظام کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور عالم دین علم دین کی روشنی میں اس کو آسمانوں سے اوپر اور زمین سے نیچے کی خبر دیتا ہے اور قرآن سنت کی یہ روشنی جو اس کو مہیا کرتا ہے جس سے انسان کو جینے کا صلیقہ آتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ عالمین فقیف الدین یعنی اس کو تفقف الدین اللہ تبارک و تعالی عطا کر رکھا ہے دین کی گہرائیں ہیں اس کی باریکیں ہیں اس کے اثار رموز سے واقف ہیں اور یہ بھی اس کو پتا ہے دین کے کونسی امور کو دنیا لوگوں کی زندگی کے کس موقع پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے کس انداز سے لوگ آسانی سے دین کی منازل کو تاہ کر سکیں ایسا تفقو اللہ نے اس کو عطا کر رکھا ہے لوگ جب وہاں اس کے پاس اپنے زورتیں لے کے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ عالم دین کے پاس سب سے بڑی زورت انسان کی شریح رہنمائی ہے انسان شریح رہنمائی کے لیے اسے فتوہ لینے جاتے ہیں شریح مسائل جائز ناجائز کے معاملات پوچھنے جاتے ہیں اپنے کاروباری لیندین کے معاملات میں جائز ناجائز حلال حرام کا فتوہ لینے جاتے ہیں تو فرمائے نفعہ تو وہ عالم ان کو نفع پہنچاتا ہے ان کی حضرت کو پوری کرتا ہے لیکن اگر لوگ اس سے مستغنی ہو جائے اس سے استغناب برتا جائے کوئی اس سے پوچھے نہ نہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اس وجہ سے نہیں پوچھتا کہ شہر میں بہت علماء ہیں بہت علماء ہیں لہٰذا وہ کسی اور عالم سے پوچھ لیتے ہیں لہٰذا اس کے بعد کوئی آتا نہیں تو پھر یہ بھی مستغنی ہو جاتا ہے مستغنی ہونے کا مطلب یہ کہ شیخ عبدالعق محدث دیلی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم دین پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تصریف و تعلیف میں لگ جاتا ہے اور تنائی میں بیٹھ کے اپنے علم اور معارفت کے جو ہے موتی جو ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں کتاب شکل میں اور وہ کتاب مارکیٹ میں آ جاتی ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہیں تو لوگ اس سے قسم فیض کرتے ہیں اور تنائی میں زیادہ زیادہ وقت اللہ کے ساتھ جو مناجات میں لگاتا ہے ذکر و آسکار میں لگ جاتا ہے یہ نہیں کہ اب لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے فرمائے کہ یہ بہترین عالم دین ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان کو جو ہے جب لوگ اس سے مستغنی ہوں تو وہ بھی ان سے مستغنی ہو کہ اپنے خدا جو کہ غنی اور مغنی ہیں اس سے لوگ لگائے اور آج کی دنیا میں تو یہی حالت ہے کہ اس قدر جو ہے وہ افراد ہے جو ہے وہ علم کے ذرائع کی کہ سوشل میڈیا بھرہ پڑا ہے انٹرنیٹ بھرہ پڑا ہے اخبار تو کتاب ہر وقت ہر انسان کے ہاتھ میں ہیں تو کہیں سے بھی انسان کس بے علم کرتا ہے اور اللہ تمارک و تعالی نے عالم دین کی شان ایسی رکھی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ عوام کے ساتھ جو ہے ان کی جو میل ملاقات رہتی ہے مدہ ایک عالم دین کو اپنے دین مدارش چلانے کے لیے اسی طرح یتیم بچے جو پڑھانے کے لیے اپنے کتابوں کے لیے اپنے مسجد کی آبادکاری کے لیے عوام کی ضرورت پیش آتی ہے کبھی وہ ان سے چندہ وصول کرنے جاتا ہے کبھی ان سے ڈونیشن لینے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ضرورتوں کے ساتھ اس عالم دین کو عوام سے متعلق کر دیا مقصد یہ کہ جب وہ عوام کے پاس وہ اپنی دنیاوی ضرورتیں یعنی اس معنی میں کہ اپنی مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے مدرسے کی تعمیر کے لیے اپنی دینی کتابوں کے خریدنے کے لیے یتیم طلبہ کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے جب عوام کے پاس جائے گا اہل سروت کے پاس جائے گا تو اہل سروت کو اس سے قسم فیض کا موقع ملے گا اور وہ کہیں گے مولانا آپ آئی گئے یہ ایک مسئلہ بھی بتاتے جائیے یہ اتنی مذہبات بھی دیتا ہوں وہاں مدرسے کی تعمیر بچوں کے لیے لیکن ایک مسئلہ بتاتے جائیے ہمارے یہ ایک صورتیال پیش آگی اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ عالم دین اپنا علم وہاں پھیلاتا ہے وہاں دعوتی دین دیتا ہے اور پھر عالم دین جب وہ عوام کے ادر ملتا ہے ان سے جو ہے آخرت کے لیے چندہ وصول کرتا ہے اللہ کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہے تو وہ دنیا جو دنیا داری میں فسی ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی آخرت کا سبق اور دعوت سن لیتے ہیں جس سے ان کا نفع پہنچتا ہے اس سے حضرت شیخ العدیس قطب العالم حضرت مولانا محمد زکریہ کاندل ویرحمت اللہ نے لکھا ہے کہ عالم دین کو اللہ تبارک وطالہ نے اپنی دینی ضروریات کے لیے عوام کے لیے ایسا جوڑ رکھا ہے تاکہ ان تک اس کا نفع پہنچتا رہے ورنہ اگر علماء دین کو اللہ تبارک وطالہ اس طرف سے مستغنی کر دے کہ عوام کے چندے کی بھی محتاج نہ رہیں تو فرمائے کہ عوام تو ویسی نا سمجھ ہیں اور وہ ان سے قصب فیض نہیں کرتی اور یہ بھی ان سے اگر دور ہو گیا تو پھر عوام کی ہدایت اور تبلیغ کا راستہ کیسے استوار ہوگا اس لئے اللہ تبارک وطالہ ایک تکوینی حکمت ہوتی ہے کہ علماء دین کے دین کی اشاعت کے لیے اہل سروت کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے عوام کے ساتھ ان کو متعلق کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کو قصب فیض کا موقع ملے اور ان کی دنیا بھی ضروریات پوری ہوتی رہیں بارہ اس انداز سے جب یہ دونوں تفقیل ایک دوسرے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو دنیا کا نظام جو ہے بلکہ سموت چلتا ہے اور انسانوں کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس انداز سے دین کی اشاعت اور اسلام کا دفاع اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین